بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج 28 دسمبر 2019 بروز ہفتہ سعودی ربک کے حوالے سے تالترین نیوز بلٹن لے کے آپ لوگوں کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم بات کریں گے سعودی ربکی تالترین نیوز اور حالات و واقعات کے بارے میں تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے ان دوستوں سے روکیسٹ کروں گا جو چینل پینا تشریف فرمایا تو وہ چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تک کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سعودی نیوز ٹوڈے سے آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو مزید دوستو وقت ضائع کیے بینہ ہم آگے بڑھتے ہیں سعودی عرب میں غیر ملکی انجینئرز کا تناسب کم ہونے لگا سعودی انجینئرز کانسل نے بتایا ہے کہ اصلیاتی پولیسی کی بدولت غیر ملکی انجینئرز کی رہداد میں کمی ہو گئی اور سعودی انجینئرز کا تناسب بڑھ کر چوبیس فیصد تک موچ گیا یہ بڑی کمیابی ہے المدینہ اخبار کے مطابق سعودی انجینئرز کانسل کا کہنا ہے کہ کانسل نے ای خدمات کو جدید خطوط پر استوار کیا لاحقہ جات اور انجینئرز کے پیشوں کے قانون پر عمل درامہ سختی کے ساتھ کرایا اور نئے قوانین و زوابط کو متلکہ اداروں کے ساتھ جھوڑا اس کی بدولت تمام اداروں میں غیر ملکی انجینئرز کی تحداد کم ہو گئی اور ان کے مقابلے میں سعودی انجینئرز کی تحداد بڑھ گئی سعودی انجینئرز کانسل کے ترجمان انجینئر عبدالناصر عبداللطیب نے بتایا ہے کہ کانسل میں ریجسٹرڈ سعودی انجینئرز چوبیس فیصد ہو چکے ہیں ریکارڈ پر انجینئرز کی ٹوٹل تحداد ایک لاکھ اکسٹھ ہزار پانچ ستانوے ہے ان میں سے اٹھتیس ہزار پانچ سیکاسی سعودی ہیں جبکہ غیر ملکی ایک لاکھ تیس ہزار سولہ ہیں سعودی اور غیر ملکی ٹیکنیشنز کی تحداد ایک لاکھ تین ہزار سات سو سٹھ سٹھ ہے انجینئرنگ کانسل نے توجہ دلائی ہے کہ اس کامیابی کا زہرہ انجینئرنگ کمپنیوں اور کنسلٹنیوں کے تفتیشی دوروں کے سر بھی جاتا ہے یہ بات ریکارڈ کی گئی ہے کہ ان کمپنیوں اور کنسلٹنیوں میں کام کی رفتار بہتر اور میار بلند ہوا ہے انجینئرنگ کے شعبے میں کامیان کابوں میں آنے لگی ہیں اس شعبے میں سرگرم غیر قنونی ناصر کو لگام لگائی ہے عبداللطیف نے توجہ دلائی کہ پانچ ہزار سے زیادہ انجینئرز کو ٹریننگ کورس کرائے گئے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ انجینئرنگ کے شعبے میں سعودیوں کے تحداد ایستہ ایستہ بڑھتی چلی جائے گی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مطلقہ اداروں کے تعاون سے لیبر مارکیٹ میں نئے پیشی مطارف کروائے جائیں گے ریاض میں جالساز گروہ گرفتار جالی ڈالرز برامت ریاض پولیس نے دارالحکومت کے مشرقی محل نصیم سے جالی ڈالر بنانے اور جالسازی میں ملوث تین افراد پر مشتمل گروہ کو گرفتار کیا ہے ان میں دو سعودی اور ایک یمنی شامل ہے سعودی خبر رسائے دارے ایس پی اے کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ پولیس کو جالی ڈالر بنانے اور مارکیٹ میں پھیلانے کی اطلاعات ملی تھی پولیس نے جالسازوں پر نظر رکھنی شروع کی اور بلا آخر انہیں موقع پر ہی گرفتار کر لیا تینوں ملزمان کو حراست میں لے کر ان کے خلاف قانونی کاراجوئی شروع کر دی گئی ترجمان کے مطابق ملزمان عمر کے چوتھے اور پانچویں اشرے میں ہیں ان میں سے ایک مالی فراد کرنے والے مطلوبہ فراد کی فرست میں شامل تھا تینوں کے قبضے سے جالی ڈالر برامد ہوئے ملزمان پانچ لاکھ امریکی ڈالر پانچ لاکھ سعودی ریال میں فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے ابشر کے ذریعے گاریوں کی خرید و فروخت کیسے ممکن ہے سعودی محکمہ ٹرافک نے اعلان کیا ہے کہ گاریوں کی خرید و فروخت ابشر وزارت داخلہ کی آن لائن سرویس کے ذریعے آن لائن کی جا سکتی ہے اس کے لئے گاری خریدنے اور بیجنے والوں کو چار کام کرنا ہوں گے آجل ویب سائٹ نے محکمہ ٹرافک کے حوالے سے ابشر کے ذریعے آن لائن گاریوں کی خرید داری کے طریقہ کار کے بارے میں بتایا ہے کہ ایک تو ابشر پر اندراج ہونا چاہیے نمبر ٹو پہ ہے گاریوں کی سرویس والے خانے کا انتخاب اور تیسرے نمبر پر گاریوں کی لیند این کے آفشن کا انتخاب اور چوتھے نمبر پر سکرین پر نظر آنے والے اقدامات کی تکمیل یاد رہے کہ وزارت داخلہ نے اعلان کیا تھا کہ سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے لئے ابشر کے تعاصد سے تیرہ خدمات آن لائن کر دی گئی تھیں ان میں گاریوں کی خرید و فروخت بھی شامل ہے ابشر کے ذریعے گاریوں کی خرید و فروخت کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ گاریاں ذاتی ملکیت یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ سے تعلق رکھتی ہوں اس سرویس کی فیس دو سو ریال ہے ذراعہ کا کہنا ہے کہ نئی خدمات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر کسی وجہ سے سعودہ منسوخ ہو جائے تو ایسی صورت میں گاری کے ادا شدہ رکم بھی آن لائن ہی واپس لی جا سکتی ہے سعودہ مکمل ہونے کے بعد 72 گھنٹے تک کی مولت ہوتی ہے گاریوں کا لیندین اس صورت میں آن لائن ہو سکتا ہے جبکہ متلکہ گاری کا کمپیوٹر محاصر ہو گاری کا استعمارہ جسے رقصت السیر ملکیاتی دستاویز کا محاصر ہونا بھی ضروری ہے ایک شرط یہ بھی ہے کہ متلکہ گاری پر کسی قسم کا کوئی چلان نہ ہو انشورنس محاصر ہو گاری کی قیمت خریدار سے وصول کی جائے گی ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ فروخت کی جانے والی گاری کی کم از کم قیمت دس ہزار اور زیادہ سے زیادہ اسی ہزار ریال ہونی چاہیے سعودی طالبات ٹویٹر پر کیا کر رہی ہیں کنگ سعودی یونیورسٹی ریاض نے تازہ ترین جائزے کے حوالے سے بتایا ہے کہ چورانوے فیصد سعودی طالبات ٹویٹر پر ریجسٹرڈ ہیں ان میں سے چھتیس فیصد کا دلچسپ مشغلہ خواتین کے مسائل ہیں الشرق الواست کے مطابق کنگ سعود یونیورسٹی کا جائزہ سکالر خاتون نورت المطرفی نے تیار کیا ہے اس کے ذریعے ٹویٹر سے سعودی طالبات کی واپس زدگی اور ان کی رجحانات کا پتہ لگانے کی کوشش کی گئی ہے جائزہ نگار سکالر کے مطابق سعودی خواتین کے مسائل میں سب سے زیادہ بحث ڈرائیونگ کے مسئلے پر کی گئی ہے سعودی طالبات کا خیال ہے کہ ٹویٹر نے خواتین کی ڈرائیونگ کے مسئلے کو حل کرانے میں دلچسپی لی ہے دوسرا مسئلہ سعودی خواتین پر خاندان سرپرستی کا چھایا رہا اس کے بعد خواتین سے متعلق روزگار کے مسائل تیسرے نمبر پر رہے چوتھا نمبر وطن سے خواتین کے غیر مشروط سفر کے حوالے سے تھا پانچمہ مسئلہ حجاب اور مخلوط معاشرے کی بابت چھایا رہا خواتین کے خلاف تشدد، قلیدی عہدوں پر خواتین کے تقرر، طلاق، خلہ، کم عمری کی شادی، چھیڑ خانے، انتخابات کے مسئل، سیاسی شرکت، محراز، غواہی کے مسئل پر بحث مباعثہ بھی چاری رہا المطرفی کا کہنا ہے کہ جائزے کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹویٹر پر سماجی رابطے کا نیٹورک سعودی خواتین کے بیشتر مسئل میں دلچسپی ظاہر کر رہا ہے نورت المطرفی نے کہا کہ ٹویٹر نے خواتین کے مسئل کو جاگر کرنے اور انہیں حل کرنے کے لیے سلسلے میں اگاہی پیدا کی ہے چھپن فیصد سعودی طالبات کا خیال ہے کہ خواتین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جسے ٹویٹر پر جاری بحث میں نظرانداز کیا گیا ہو جائزے میں ریاض شہر کی چھے فیکٹریوں میں زہر تعلیم تین سو طالبات کو شامل کیا گیا تھا ان میں سے 76.4 فیصد ٹویٹر پر حقیقی نام سے اپنا اکانٹ کھولے ہوئے ہیں جبکہ 30.6 فیصد فرضی ناموں سے موجود ہیں نورت متلفی کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی خواتین کی بڑی تعداد نہ صرف ٹویٹر پر موجود ہے وہ حقیقی ناموں کے ساتھ سماجی رابطہ جات میں ایسا لینے کے حوالے سے بھی پرعظم ہیں ٹویٹر پر فرضی ناموں سے اکانٹ کھولنے کے حوالے سے جائزہ نگار کا کہنا ہے کہ 49 فیصد خواتین اظہار رائے کے سلسلے میں مزید ازادی کے لیے کوشہ ہیں یہ اپنے گھر والوں اور واقف کاروں کی نگرانی سے بچنے کے لیے فرضی نام استعمال کر رہی ہیں ان کا تناسب 21.7 فیصد ہے 18.8 فیصد فرضی ناموں کا استعمال چھیڑ خانی سے بچنے کے لیے کر رہی ہیں اور 5.8 فیصد قدامت بسندی اور خواتین سے متعلق روائیتی سوچ سے متاثر ہیں گیس نرخوں میں اضافہ حقیقت کیا ہے سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر ممکلت میں گیس لینڈرز کے نرخ بڑھائے جانے کہ افواہیں تیزی سے پھیل رہی ہیں اس سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں میں بھی چینی اور ازدرابیت کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے الوطن اخبار کے مطابق نجی گیس کمپنی غاز کو نے واضح کیا ہے کہ سعودی عرب میں گیس کے نرخوں میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی گئی گیس کے نرخ بیسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے اور کسی قسم کی قسمیں پڑھوتی نہیں کی گئی غاز کو کمپنی نے مزید کہا گیس کے نرخوں میں اضافے کا دعویٰ کرنے والوں نے کمپنی کے جالی ویب سائٹ استعمال کی عام لوگ جالی اور اصلی مفورٹ نہیں کر سکے اس لیے وہ افواہ سازوں کے جاسے میں آگئے کمپنی کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ ان دنوں سعودی عرب کے خلاف منگھڑت افواہوں کا بازار گرم ہے اس سے قبل یہ افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ مارکیٹ سے سگرٹ کے نئے پیکک اٹھا لیے گئے ہیں غاز کو کمپنی کے مطابق صرف پانچ فیصد ویلیو ایڈیٹ ٹیکس گیس سیلنڈر پر وصول کیا جاتا ہے نئے بھرے ہوئے گیس سیلنڈر کی قیمت ایک سو اٹھ سٹ ریال مقرر ہے دوستو یہ تھا آج کا سعودی خبر نامہ آپ کو کیسا لگا اور آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کامیٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں کسی قسم کا بھی آپ کے ذہن میں سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں ویڈیو بسانے کی صورت میں لائک کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے اور اپنی دعا میں میں یاد رکھئے اللہ حافظ